جب تک من ہے تب تک آستر ہی رہے گا جب جب آپ کا من نہیں رہے گا تب آپ کی بیتر چت میں بلکل ستھرتا محسوس ہوگی آپ کو یہ بات آپ دھیان رکھیں ہمیشہ جب تک من ہے تب تک چت کی اور ستھرتا رہے گی جس دن من سماپت ہوگا اس دن سے ہی آپ کی ستھرتا میں آپ کی چت ستھت ہو جائے گا پھر کوئی بٹکاو نہیں ہوگا اور جب جب آپ کی جیور میں ایسے کھن آتے ہیں جیسے کوئی وقتی سیکس کرتا ہے اور سیکس کرتے کرتے جب اس کا ایجیکولیشن ہوتا ہے وہ ایسا کھن ہوتا ہے جب اس کا سارا اشتت پر پورا اشتت و کیندرت ہوتا ہے اس ایک مندوں پر اور وہ ایک مندوں جب اس طرح کی یونی میں بھی سرجت ہو جاتا ہے تو وہ ایک کھن اس کو اتنا آنند دینے والا ہوتا ہے اس آنند میں اس آنند کے پیچھے میں پوری سرشتی بھاگ رہی ہوتی ہے اس ایک کھن میں بڑا آنند ہے اور وہ آنند کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اس ایک شن میں آپ کا میں آپ کا من آپ کا پورا اشتت تو کیندرت ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک بندوں پر اور وہ بندوں ویسرجت ہوتے ہی آپ بلکل ایک ایسی عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں آپ کا جت ایسی وجہ پہنچ جاتا ہے کہ اس سمیں من نہیں ہوتا ہے اس سمیں آپ نہیں ہوتے ہیں آپ پوری طریقے سے وسرجت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ اول من کی صحتی ہوتے ہیں وہی نھیان اور وہی سمانے کی شروعات کی صحتی ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر اوڑ جا بنتی ہے اور پھر من یہ تک در بھٹکنا شکل ہوتا ہے کیونکہ یہ باہری ویوستہیں ہیں سارے من کو ستھر کرنے کی اسی پرکار سے دیکھئے کبھی ایسی ویوستہ ہو جائے کہ آپ کو کچھ ایسی بہیاوہ حصتتی کا سامنا کرنا پڑے کچھ ایسی بہیاوہ حصتتی ہو کہ آپ کے آس پاس یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا درگھٹنا گھٹ جائے کہ آپ کسی گاڑی سے جا رہے ہو اور اچانک سے ٹکر ہو اور سارا کیندر پورا آستت آپ کا کیندریت ہو جاتا ہے وہ صرف ایک ماتر لگنوں کا وہ جو بہر کا استحتی رہتی ہے وہ اتنی رومانچت کرنے والے ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد آپ کے دماغ میں آپ کے مستش میں آپ کے مند میں جتنی بھی بیچاروں کی طرح میں چل رہی ہوتے ہیں کہ اول ایک بندو پر آجاتی ہے اور جب وہ بندو کی گھٹنا گھٹنے کے بعد جو استحتی آتی ہے وہ آپ استحتی کبھی بھی دیکھیں گے وہ ایک دم رومانچت کرنے والی ہوتی ہے اسی لئے ساری بیوستہ ہیں جدی آپ کو ایسی پکچر دیکھنے جائیں گے جس میں کچھ بھوٹی اپریت سے سمبھنے کچھ ایسی گھٹناوں کا جکر ہوگا ان کو آپ دیکھیں گے کہ پورا تین گھنٹا یا بیو گھنٹا آپ والے نے دیکھے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بڑا آنند کیوں گھتی ہوتی ہیں وہ آنند کیوں گے کیا آپ کا پورا آجاتی تو دو گھنٹا تین گھنٹا ایک بندو ایک پچھر کے پیچھے چلا گیا آپ کے مستش میں آپ کے بیچار نہیں آیا اور جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جتنی بیچاروں کی بھیلت تھی وہ آپ کو دو سے تین گھنٹا نہیں پریشان کر رہی تھی اور جب وہ ایک طرف کیندرت ہو گئی صرف ایک ٹاپک کیوں پر ایک بھائی کے اوپر ایک پریم کیوں پر کیندرت ہو گئی تو دو گھنٹا آپ صرف ایک چیز کرتے رہے دوسری کوئی بھی چیز آپ کے من میں مستش میں نہیں چلے تو جیسے ہی آپ اس کو کر کے باہر آتے ہیں تو بڑے آنند کی استیتی میں حسوس ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا پچھر دیکھنی چاہیے کسی بھی گانے کو سننے کے بعد گانے بھی آپ پندرت ہو جاتے ہیں اور گانا سننے کے بعد لگتا ہے کہ بڑا اچھا رہا بڑا نہیں ملا تو بھوختہ اس لیے ہی کہ من میں جو استھرتا ہے وہ ایک وندو پر استھر ہو جاتی ہے اور جب من پر استھر ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ چیز میں کھیچ لی جاتی ہے تب اس من کی من کے استیتو کو ایک چوت پڑتی ہے کہ میں کہاں گیا چاروں پر میرے بھانگا تھا اب اسے ریکھتی نہیں ہے اگر وہ ایک چیز پر کیندرت کرو اور اتنی گہنتہ سے کیندرت کرو اور اس کے بعد وہ بھی چیز کھیچ لی اگر آپ کے پاس اتنی اسی جگہ ہے تو آپ اس میں جم کے خلے ہو جاؤ گے دنیا بھول جاؤ گے جم کے خلے ہو جاؤ گے اور جیسے ہی وہ پائیدان بکھی چیز لیا جائے گا آپ کا پورا بھائیاترانت ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوا اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ہوا کیا اور جو یہ ہوا کیا جو یہ انون ہے جو یہ اگیات چھتر ہے جو اگیات آیام میں آپ کا پرویش ہو رہا ہے وہ اگیات آیام میں پرویش ہی دھیان میں اور سمادھی میں پرویش لٹنا تو جو پائیدان پہ میں نے کھڑا کر آپ کو ہو پائیدان پہ کر رہا کوئی کو دھاران کے طور میں بتا رہا ہوں لیکن وہ ایک پائیدان پہ آپ کی من کو کہندرت کر دیا اور وہ پائیدان پہ کھینچ لیا جو گھٹ گھٹ میں دھیان شیبر کراتا ہوں اس میں میں یہی کراتا ہوں جو چھ دن کے یا دس دن کے یا پندر گھن کی جو دھیان کی شیبر کراتا ہوں جو گھٹ روپ سے چلتے ہیں اس میں میں یہی کراتا ہوں کہ میں پائیدان دیتا ہوں آپ کی من کو اور وہ کھیچ لیتا ہوں پھر پائی دالتا ہوں پھر کھیچ لیتا ہوں اور یہ کئے ویدھیوں سے کرتا ہوں تاکہ من کی پکڑنے کی جو بات دیتا ہے اس سے میں آپ کو نکال سکوں کوئی بھی ویدھی دے دوگا آپ پکڑ لیں گے پھر وہ ویدھی آپ کے لئے امپورٹل ہو جائے گی آپ کو لگے گا آپ دھیان کر رہے ہیں لیکن آپ وہ ہی کر رہے ہوں اور اس نے سب سے بڑا جو میرے انبھو سے سہیوگ ملتا ہے وہ کسی ماردرشت کے سانت دیمہ اگر کرا جائے کسی گروہ کے کسی ماسٹر کے سانت دیمہ اگر کرا جائے تو اس میں زمین اور آسمان کا انتر کر رہتا ہے دوسرا جو اس کو سموہوں میں کرا جاتا ہے بھیڑے میں کرا جاتا ہے تو اس میں زمین اور آسمان کرا جاتا ہے جب آپ اکیلے چٹتے ہیں اور سموہوں میں کرا جاتا ہے تو پریاس میں رہ رہتا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ سنہوں دیان میں اپرد ہو سکیں نہیں ہو پاتی ہی کئی بار تو میں اس تحان کو سماپت کر دیتا ہوں اس کے شغل کو سماپت کر دیتا ہوں کیونکہ جب تک سنہوں دیان میں 20 سے 30 لوگ 50 لوگ 100 لوگ جتنا زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے تب ہی سنہوں دیان کی سارتتہ ہے انتھا نہیں آن بھی اور اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں پریاس کریں کہ جو جس کے بعد ہی آپ کی سادنہ واسطے ان لوگ سے شروع ہوگی اس کو شروع کرانے کے لیے سمہوں دیان میں سنکھیں بڑھوانے کے لیے آپ لوگ بھی پریاس کریں تاکہ ایک سارتہ قدم اٹھا جان سکے اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کا وہیں کسی ایک نئے آیام میں گتی ہو سکے صرف دیان کی ویدی نہیں کریں دیان میں کرنا ہے سمادہ میں اترنا ہے پرمی بلوگنا ہے پونک سمنکون جب تک نہیں ہوگا تک کچھ بھی نہیں ہوں پائے گا اور آچھا ہے آپ کی پریشنے کا اتر مل گیا ہو جس میں آپ نے کہا تھا کہ منستھر کرنے کا بہت ریاس کرنے کی بہت بہت شروع نہیں ہوتا ہے جب تک من رہے گا تک تک استھرتا رہے گی اور بلکل بھٹکنیاں ارشکتہ نہیں ہیں کبھی بھی کسی پریشن کے لیے آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ کا واسطہ بھی پریشن ہے آپ کو میسیج کر سکتے ہیں یا ملکو پوش کیا آپ کو علمی کر سکتے ہیں پرنو ملکو مالکو 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 کہ اس کا ایک پریوں گی ہے ملکو بھر گیا جب میں سادکھوں کو دیتا ہوں تو اس منتر کے ساتھ پریوک بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس دنڈ کو پکڑ کے اسے یہ بہلو دنڈ ہے اس دنڈ کو پکڑ کے ایسے تین بار اور اس منتر کا اچھاران کر کے اگر آپ اپنے تین بار اس ستھان پر ٹھوک دیا تو سمجھ لیجے بیس بیس پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور تک اس کے اچھاران سے اور اس ٹھوک سے پڑھنے والی چوٹ اس دھرتی کے بھیتر ہی نہیں اوپر کے بھی شکتیوں کو سفائے کر دیتے ہیں موسیقی